کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے ایک ہوں بس ٹھیک ہے جی مجھے کسی سے کوئی نہیں میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں مجھے اس کام سے کوئی نہیں لیکن یہ حکم رسول اللہ نے بھی دیا اور رب کے قرآن نے بھی دیا فرمایا پہنچاؤ اگر ایک آیت بھی تیرے پاس پہنچتی ایک آیت بھی پہنچتی آئیت تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا کیا ہوتا ہے آپ کوئی دنیا کا غلیز میسج کوئی بندہ چھوڑ دے وہ کتنی دیر میں وائرن ہوتا ہے جی جلدی سے جلدی جنا وہ آج کل جیسے وہ لہور والے بندے کا ہوا ہے کیا کیا ہے اس لیے کونسا قرآن سنائے اور حدیث سنائیے ہمیں بھی تو بتائیں رسول اللہ نے فرمایا نیکی کو پھیلاؤ اور بلائی کو منع کرو روکو ہم کیا کر رہے ہیں تو کیا ہم اس جرم میں برابر کے شریک نہیں ہیں ہمیں تو رسول اللہ نے تعلیم کچھ اور دی تھی پھر بھی ہم کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بھئی کونسی غلامی تیرے وجود سے نظر نہیں آرہی کردار سے نہیں اخلاق سے نہیں معاملات سے تیرے تیرے غلامی نظر ہی نہیں آرہی غلامی کہتے کس کو فقط نارے لگانے سے اس سے بڑا دنیا میں قزم کوئی اور ہے جھوٹ کوئی اور ہے نہ تیری شکل و سوروں سے پتا چلے تو حضور کا غلام ہے نہ تیری عمل سے پتا چلے مسجد خالی ہو جائے اور جناب والا کلاب بھرے ہوئے ہو رات کو کیفے بھرے ہوئے ہو صبح و نماز فجر کا وقت ہو تو نوجوان سو رہے ہیں جناب حضور نے فرمایا اللہ نے جتنی برکت صبح میں رکھی ہے سارے دن میں نہیں رکھی حضور نے مولا کائنات فرماتے سورج کی کرنے زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ رزق کی تقسیم کر دیتا ہے تو ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں پھر کس کے اسے کا سوئے کو تو رزق نہیں ملتا نا سوئے کو رزق کان سے ملتا ہے اگر ہم نیکی نہیں پھیلا سکتے جبکہ اللہ کا حکم بھی ہے کم از کم برائی برائی تو نہ پھیلا اور اللہ بھلا کرے یہ ہمارے میڈیا کا بھی برائی کیا برائی ہر دور میں رہی ہے لیکن اس کو اتنا ہائی الٹ کر دینا اتنا لوگوں کے اندر پھیلا دینا کہ لوگوں کا مزاج ہی برائی کا بن جائے یہ بھی حضور کی امت کے ساتھ کوئی خدمت کا کام نہیں بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ لیں آپ نے واقعہ سن رکھا ایک گروہ مچھلیاں پکڑتا تھا ایک گروہ منع کرتا تھا ایک گروہ کرتا تھا جو کرتا ہے کری جو ہمیں اسے کوئی سروکارنی ہے ہم تو عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے منع بھی کیا لیکن فرمایا رات کو وہ سو گئے جب صبح اٹھے تو کیا ہوا کونوں کے رادہ تنخاسین ہم نے ان کو زلیل بندر بنا دیا زلیل بندر بنا کس کس کو جو مچھلیاں پکڑتا تھا انہیں بھی جو منع نہیں کرتا تھا انہیں بھی بچا کون فرمایا جو ان کو حق کی تلقین کرتا تھا کہ یہ کام نہ کرو اللہ نے منع کیا کچھ نوجوانوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا جی مولانا راجی بہت سخت باتیں کرتے بھی ہمیں ہماری ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی ہے وگر نہ حضور کا وسال زاری تو چودہ سو سال پہلے ہو گیا آج تک جو حلال اور حرام قائم ہے تو یہی وارثان محراب و ممبر کی وجہ سے جو بتاتے ہیں خبردار بھئی حرام نہ کھاؤ اگر حضور کی امت کے علماء اور وراثہ نہ ہوتے تو آج بھی لوگ کوئی کتے کھاتا کوئی خنزیر کھاتا کوئی کچھ کھاتا کوئی مردار کھاتا نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا ایمان کے تین درجے کتنے تین سب سے مضبوط درجہ یہ کہ برائی ہو رہی ہو تو اس کو ہاتھ سے منع کریں کیا باپ نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کو منع جبکہ باپ کو پتا بھی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کسی غیر عورت سے بات کر رہا ہے باپ کو پتا ہے لیکن وہ بے بس اور بے قس اتنا ہو گیا کہ منع نہیں کر سکتا اولاً اپنے ہاتھ سے برائی کو روکا جائے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے تو روکا جائے اور بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی کو دل میں برا جانا جائے اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے لیکن ہم جس دور میں رہ رہے ہیں دل کیا ہاتھ کیا زبان کیا بلکہ برائی میں خود لذت محسوس کرتے اور اگر کوئی کہہ ہی دے تو اسے ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ یہ دن کون سا روز آتے ہیں جی کیا کریں بچے ہیں جی اب کیا کیا جا سکتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کی تلقین کرنا ہر پہلو پر ہر پہلو پر حق کی تلقین کرنا کیونکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا وارث منا کے بھیجا ہر بندہ یہ فقط محراب و ممبر کی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی پانی دائیں آج سے بیٹھ کے پینا سننا تھا تو اگر آپ کے سامنے کوئی پیتا ہے تو آپ اسے منع نہیں کر سکتے کہ اس کے لئے بھی مولوی صاحب آئیں گے وہ بتائیں گے کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑا اگر ہمیں پتا ہے کہ بھائی آج سے کھانا پینا جو ہے یہ ہر بندے کو پتا ہے نا جی نراز نہ ہو آپ ہر بندے کو پتا ہے نا جی کہ بھائی آج سے کھانا پینا جو ہے یہ جائز اور مناسب نہیں ہے ہاں اگر علت ہے اس میں حضور ایک الگ چیز ہے تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو کیا آپ نہیں کر سکتے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو گئے گزرے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اس کو سو شہید کا ثواب ادافرنا کس کو نہیں پتا کہ پانی کا گلاس جو ہے یہ دائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے بیٹھ کے پینا ہے بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے دیکھ کے پینا ہے تین سانس میں پینا ہے ایک گلاس پانی پیتے ہوئے چھ سنتیں آتی ہیں اس میں کتنی؟ چھ سنتیں تو اگر وہ چھ سنتوں پر عمل کرے گا تو میرے بھائیوں چھ سو شہید کا ثواب تو پانی پینے پر اس کو مل گیا ہے ہم نے یہ فیشن منایا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا جس عورت کا ٹخنا ننگا ہوگا کل قیامت کو وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا یہ ڈیگرون بڑا ہے یہ کوئی نور آپ کا بھرا ہوا ہے اور جس مرد کا ٹخنا ڈھمپا ہوا ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا کس محول میں آگئے جس بندے کا ٹخنا ننگا ہو ہم کہتے ہیں یہ مولوی ہے کیونکہ دین تو فقط مولویوں کے لیے آیا ہے باقی تو بھراہ پہ آئے ہیں جنا اور جس عورت کا ٹخنا ننگا ہوگا ہم کہیں گے یہ فیشن ہے یاد رکھیے جب فیشن آتا ہے تو پھر مدینے والے کی سنت چلے جاتی معاشرے میں بگاڑ میرے بائیوں ہم احباب نے خود پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے فرمایا وہ رب سونا تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ رب تو پکار کے کہتا ہے جو میری طرف چل کی آتا ہے میں اپنی شان کے لائک اس کی طرف دوڑ کے جارتا ہوں کوئی آئے تو پھر ہے ہم میں سے کسی بندے کو پتا ہو کہ جناب صبح صبح یعنی پانچ بجے مجھے ایک لاکھ روپے ملنا ہے مجھے بتائیں وہ بندہ ساڑھے چار اٹھا ہوگا کہ نہیں کچھ کو تو نیند بھی نہیں آئے گی کچھ کو نیند بھی نہیں آئے گی لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے فرماتے جو بندہ کامل وضو کرے اور فجر کی دو سنتیں بڑے کتنی تین منٹ بھی نہیں لگتے پورے دو سنتیں فجر کی پرے جو کچھ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے ان تمام سے بہتر ہے فجر کی دو سنتیں بڑھنا ایک لاکھ روپے ملنا پہ کاروباری ادراعات تو گھٹے کا سودا نہیں کرتا ایک لاکھ والے کو رات نیند نہیں آتے جس کو پوری دنیا کے خزانے ملنے اسے پتہ نہیں موزن کہہ رہا ہے کہ صلاة و خیر و ملن ناؤ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے ان کی تو ڈیوٹی ہے ایک لاکھ تو بڑی بات ہے کسی کو پتا ہو فجر کے بعد جناب وہاں پہ ناشتہ بڑا زبردست کروایا جائے گا یا جنابے والا آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جائیں گے تو وہاں تو کتاریں بنی ہوتی ہیں ہم نے اپنے رب کو مانے ہی نہیں معذرت کے ساتھ جیسا ماننے کا طریقہ تھی جتنا رزق کے پیچھے بھاگے ہیں اللہ کی عزت کے قسم اتنا رزاق کے پیچھے بھاگے ہوتے ہیں ریز کا ہماری چوکٹھوں میں پڑھا ہو اب جب یہ کرونا کے دن تھے لوگوں نے کتنا ایسو پیس پر عمل کی ہے کتنا ڈرے لوگ کہ نہیں ڈرے نراز نہ ہو کبھی سچی باتیں بھی سن لیا کریں ڈرے کے نہیں ڈرے ڈرے ہیں نا اگر اس سے آدھا بھی راب سے ڈرے ہوتے نا تو گلی گلی میں ایک ولی پیدا ہوا ہو وہ بیبیاں جو سر پہ ڈبٹا نہیں لیتی تھی انہوں نے بھی جناب اپنے چہرے پر دام لیا نہ قرآن کا سر ہوا ان پہ قرآن کی آیاد کا نہ احدیث نبویہ کا جو چیز نہ دیکھی تھی اور اس میں بھی ماہرین نے کہا کہ سو میں سے صرف پانچ بندے جو ہے وہ مرنے کے چانسز ہیں پانچ بندوں کے مرنے کے چانسز کی وجہ سے لوگوں نے اپنوں سے دور ہو گئے پڑھ دے کر لیے پتہ نہیں کیا 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 تو موت تو سو فیصد ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے تیاری کیا ہے اس کے لیے تیاری کیا ہے ایک بندے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی مر جاتے ہیں نمرود کو ساری زندگی سردرد بھی نہیں ہوا بھی دھوئیاں سے تو وہ بھی چلا گیا ہے ہم خدارہ اپنے رب کی طرف آئیں اصلاع امت کا کام یہ ذمہ داری ہے ایک وقت تھا کہ جب کوئی محلے کا بچہ جوان ہوتا تھا تو وہ کہیں اگر سگرر سلگاتا تو وہ دیکھ لیتا ہے وہ میرا چاچا آگیا ہے میرا بابا آگیا ہے یا میرے والد کا دوست آگیا ہے اب تو وہ زمانہ بھی گیا باپ کا ڈار اس لیے بھی ختم ہو گیا کہ جب باپ اور بیٹی ایک ہی ٹی وی پر بیٹھ کر کے انڈیا کی فلم اکٹھے دیکھیں گے تو پھر بیٹی کے دل میں باپ کا حیاء کہاں سے رہ جائے بھائی کا بھائی سے پڑھدہ کیا رہ جائے دوستانہ محول اچھی بات ہے لیکن دوستانہ محول کے باوجود بھی عدب کمال ہونا چاہیے جناب مولا کائنات کررم اللہ وجہ القریم اب دیکھیں ان کی یرانہ کیسا تھا کس کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت فاروق آزم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضور کی ذات کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں خجوروں کا ٹوکر آیا سرکار نے فرمایا مولا علی کو انہیں تقسیم کرو تقسیم کی گئی مولا علی جناب رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے سرکار اپنے خجوریں کھا کے گھٹلیاں مولا علی کے سامنے رکھ رہے ہیں جب سب انہیں خجوریں کھائی تو حضور نے گھٹلیاں دیکھی سرکار نے دیکھ کر کے فرمایا علی لگتا ہے تُو نے سب سے زیادہ خجوریں کھائی ہیں کیونکہ سب ہی کے سامنے جتنی گھٹلیاں ہیں ڈبل تیرے سامنے سرکار نے تو مزہ فرمایا کہ علی تُو نے سب سے زیادہ کھائی ہیں تو مولا علی مسکرہ کرتے سونے آپ کے سامنے تو گھٹلی کوئی نہیں ہے لگتا ہے آپ نے گھٹلیاں بھی ساتھ ہی کھا لیں تو انداز یہ تھا لیکن اس کے باوجود عدب کیا تھا جنابِ مولاِ کائنات کا ساری زندگی نہیں کہا کہ میں نبی پاک کا بھائی ہوں یہی کہا ہے کہ یہ میرے آقا اور مولا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں حالانکہ رشتے میں تو بھائی دیں نا وہ چچہ ذات بھائی حیاء قدامن ہر پہلوں میں رکھنا چاہیے